دیر سیڈنٹس جو بلکھم انوائی اونلائن ٹیچنگ کلاسز آپ سے بکر میری اونلائن ٹیچنگ کلاسز میں سواگت ہے میں شیش پر چوہان دسویں کلاس کے سیڈنٹس کے لیے ان کی بک ریڈر بک جو ہے فرس فلائٹ اس کا تیسرا لیسن لے کے آئے دو سٹوریز اور فلائٹ تو پہلا پارٹ ہم کر چکے ہیں اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے دہ بلاک ایرو پلین کے بارے میں سیکنڈ پارٹ دہ بلاک ایرو پلین جو پائلٹ ہے جہاز کو اڑا رہا ہے اڑان میں ہے تو وہ ڈسکرائب کر رہا ہے اپنی پلائٹ کو اور چاند وز کمی اپ مون وز کمی اوٹ چندرمہ ایسٹ دشا میں نکر رہا تھا اوپر کی طرف اوپر رہا تھا بہائنڈ میں اس کے پیچھے اور اس کا مطلب یہ ویسٹ کی طرف بڑھا جا رہا تھا پلائٹ کے اپنی and stars were shining in the clear sky above me اوپر آسمان میں چندرمہ پیچھے ہی طرف سے تھا اور ستارے بھی نکلے ہوئے تھے there wasn't a cloud in the sky آسمان بلکل clear تھا saaf تھا ایک بھی کترہ بادلگا نہیں تھا I was happy to be alone high up above the sleeping countryside پائلٹ کہتا ہے کہ وہ بہت خوش تھا اور sleeping نیچے سورے countryside دہیات کا علاقہ تھا اوڑان اوپر بھر رہا تھا وہ آسمان میں اڑ رہا تھا اپنے جہاز میں تو بڑا خوش نظر آ رہا تھا اوڑا خوش نظر آرہا تھا اپنے پرانے ڈیکوٹا آرہا تھا وہ لے کے اوڑا ہوا تھا اور فرانس back to انگلند فرانس سے گزر رہا تھا تو انگلند جانا تھا اسے back to انگلند اپنے جہاز کا پرواہ رہتا تھا انگلند میں وہاں جا رہا تھا اپنے ہولیڈے کے بارے میں اکل چھٹی ہوگی اور اپنے پریبار کے ساتھ دن بتاؤں گا تو اس کے بارے میں سپنا لے رہا تھا اپنے ہولیڈے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے کھڑی کی طرف دیکھا 1.30 in the morning ڈیڑھ بج گیا تھا صبح کا 1.30 اپنے پریس کنٹرول سوچا کی کنٹرول جو کنٹرول ہوتا ہے کنٹرول آفیس ہوتا ہے جہاز جب اڑاتے ہیں تو کنٹیکٹ میں رہنا پڑتا ہے ائرپورٹ پہ جو بھی کنٹرول آفیس سے آتے ہیں تو پریس ائرپورٹ کنٹرول آفیس سے بات کرنا چاہاں as i look down past the nose of the aeroplane جو آگے کا حصہ ہوتا ہے نوز بولتے ہیں اسے تو کوکپٹ سے آگے تو جیسی اس نے ایسے دیکھا سامنے ایک بہت بڑے شہر کی لائٹے نظر آئے ایس پیس ٹون ڈی ریڈیو انڈ سیڈ میں نے ریڈیو کو سوچ آن کیا اور کہا پریس کنٹرول دیکوٹا ڈی ایس ڈی اھی آ آ لو že بات خدم ہوتی ہے تو اپنی بات پہ مجھے ہوتے ہیں. The voice from the radio answered می امیدیتلی اور Paris control house control office سے بھی آماز آئیں DS 088 I can hear you. You want to turn 12 degrees west now. بتایا اس نے ایک England جانا ہے تو اسے direction دی کی آپ 12 degree west کی طرف turn لو. DS 088 over اور اپنے باد سمارت کی I checked the map and the compass. Map کو check کیا. Compass کو check کیا. Switched over to my second last fuel tank. Second fuel tank کو switch over کیا. اس پہ مطلب اس کو own کیا. آخری tank تھا جس میں fuel تھا. And turned the Dakota 12 degree west towards England. England کی طرف 12 degree west میں Dakota کو turn کر دیا موڈ دیا. اور پھر کیا ہوا. I checked یہ ہو چکے. I'll be in time for breakfast. I thought سوچنے لگا Pilot کی میں breakfast time تک breakfast time تک پہنچ جاؤں گا. a good big English breakfast اور انگریزی breakfast سوچنے لگا. سوچنے لگا. سوچنے لگا. سے نظر آ رہے تھے ہو. I knew I could not fly up and over them. مجھے پتا تھا کہ میں ان کو پار کر کے نہیں جا سکتا تھا. Fly کر کے I didn't have enough fuel to fly around them. اور ان کو میں اگر avoid کرنا چاہوں تو ان کا چکر کٹ کے جاؤں گے اتنا fuel نہیں تھا تیر نہیں تھا انجن میں اور ہوں down to the north اور south کہ north سے یا south سے ان کو چھوڑتا ہوا نکل جاؤں. I want to go back to Paris. سوچا کہ پیچھے چلتا ہوں پیریس میں جاتے ہیں واپس پیریس اترے میں جا گئے I thought but I wanted to get home جو آکرشن تھا اپنے پریوار کا چھٹی بتانے کا اپنے پریوار کے ساتھ جو breakfast کھانے کا لالت تھا اس کے اندر ایک تیور اچھا تھی اس نے پیچھے کی طرف نہیں جانے دی I wanted that breakfast اور کہتا ہے کہ مجھے وہ breakfast چاہیے اپنے پریوار کے ساتھ کھا ہوا I take the risk I thought سوچا کی رسک لے لیتے ہیں جو ہم اٹھا لے جا I thought and flew that old Dakota straight into the storm سیدھے بادلوں کی بیچ میں سے اس نے ڈاکوڈا کو اڈانا سر کر دیا inside the clouds everything was suddenly black جب بادلوں کی بیچ میں گیا تو سب کچھ ایک دم اندھکار میاک ہو گیا اندھیرہ چھا گیا اس کی تارو طرح it was impossible to see anything outside the aeroplane aeroplane سے باہر کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا بالکل اسمبھاوتا دیکھنا باہر the old aeroplane jumped and twisted in the air اور Dakota جو ایر plane تھا وہ ایسے چھلانگے بگا رہا تھا ایک دام twist مڑتا رہا تھا اور jump کر رہا تھا اچانک کیونکھی اس میں آسمانی بجلی بھی تھی بادلوں میں i looked at the compass compass کو دیکھا you couldn't believe my eyes میں اپنی آنکھوں پہ بشواس نہیں کر پایا the compass was turning round and round and round compass پھل ہو چکی تھی dead ہو چکی تھی اس کی سوئی چکر کٹ لہی تھی بس it was dead it wouldn't work اور وہ کام نہیں کر رہی تھی the other instruments were suddenly dead سارے instruments جہاں جکے dead ہو گئے i tried the radio ریڈیو لگانے کی کوشش کری پہریش کنٹرول پہریش کنٹرول can you hear me جور جور سے بولنے لگا کی کیا آپ مجھے سن سکتے ہو پہریش کنٹرول والو there was no answer کوئی اتر نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا the radio was dead too radio بھی dead ہو چکا تھا i had no radio no compass and i could not see where i was compass نہیں ریڈیو dead ہو چکا تھا باہر دکھائی نہیں دے رہا تھا کی میری دشا کیا ہے کس سیڈ پہ مجھے جانا ہے i was lost in the storm اور کھو گیا تھا میں storm میں توفان میں then in the black clouds quite near میں پھر کالے باد لوگ اس کے بالکل پاس لگا i saw another airplane ایک اور جہاز اسے ہوای جہاز دکھائی دیا it had no lights on its wings اس کے پنکھوں پہ کوئی light نہیں تھی کوئی روشن ہی نہیں تھی but i could see it flying next to me through the storm پرند میں اسے اڑتے دیکھا اپنے پاس بالکل storm میں اس تکھان میں i could see the pilot's face pilot کا face مجھے نظر آ رہا تھا جیسے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ایسے اس نے اشارہ کیا turn towards me he was very glad to see another person اور میں اس وقت کو جو بھی تھا اس میں پائیلٹ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا تھا he lifted one head and waved اس نے ہاتھ اٹھائے ہو گیا ہو گیا تو پھان دیں he is trying to help me اور وہ میری مدد کر رہا مجھے بچانے کی کوشش کر رہا he turned his aeroplane slowly to the north وہ اپنے aeroplane کو north کی طرف اس نے turn کیا دھیرے سے in front of my Dakota میرے Dakota کے سامنے بلکل turn کیا so that it would be easier for me to follow پاس سے ایسے turn کیا تاکہ مجھے دکھائی دے دے اور میرے لئے مشکل نہ ہو turn کرنا I was very happy to go behind a strange aeroplane اور میں بہت خوش تھا اس اجنبی aeroplane کے پیچھے پیچھے چلنے میں کیونکہ وہ مجھے بچا رہا تھا کسی طریقے سے مجھے یہ help تھی اور میں خوش تھا کہ مجھے help دی جاری تھی اور میں ایک obedient بچے کی طرح اس کا follow کرتا رہا انسرن کرتا رہا آفتر half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me اور آدھے گھنٹے تک کے بعد after half an hour the strange black aeroplane was still there اور وہ آدھے گھنٹہ ہوا اور آدھے گھنٹے تک وہ اس کے پاس ہی تھا اور اس کے ساتھ ہی تھا still there in front of us کے سامنے تھا آگے آگے چل رہا تھا بادلوں میں now there was only enough fuel in the old dakota's last tank اور آگ ڈیکوٹا کے جو last tank تھا اس میں اتنا پریابت انجن تھا fuel تھا اور 5 اور 10 minutes more 10 minutes تک اور وہ چل سکتا تھا it was starting to feel frightened i was starting to feel frightened again اور مجھے پھر دوارہ کونہ در لگنے لگا frightened محسوس ہونے لگا مجھے اپنے آپ بھیبیت ہونے لگا میں but then he started to go down and i followed through the storm پھر وہ سامنے آیا میرے he started to go down نیچے کی طرف جا رہا تھا and i followed through the storm اور storm میں سے میں اسے follow کر رہا تھا suddenly i came out of the clouds پھر میں بادلوں سے اچانک ہی اچانک suddenly بادلوں سے باہر آ گیا saw two long straight lines of light اور سامنے مجھے دو لمبی straight line نے نظر آ رہی تھی روشنی کی it was a runway اور وہ runway کے آس پاس کی وہ lightیں تھی جو line میں نظر آ رہی تھی and airport ایواز سے میں airport پہ پہ پہنچ گیا اور میں سرکچھتا i turned to look for my friend in the black airplane اور کالے رنگ کے airplane میں جو پیچھے ساتھی آ رہا تھا جس نے مدد کی تھی اس کو دیکھنے کے لیے گردم بھومائے but the sky was empty پرندو آسمان کھانی تھا کوئی نہیں تھا there was nothing there کچھ بھی نہیں تھا the black airplane was gone کالے رنگ کا airplane جا چکا تھا i couldn't see it anywhere مجھے کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا i landed میں جہاز کو نیچے اتارا i was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower old Dakota کو وہاں ٹھہرایا روکا اس سے اترا اور مجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا کہ old Dakota مجھے کسی طرح سے مصیبت میں پستا رہا تھا مطلب یہ تھا کہ میں سفل ہو گیا تھا اڑار میں i went and asked a woman in the control center control center میں میں گیا اور ایک مہیلہ سے پوچھا where i was and who the other pilot was اور میں کہا تھا اور دوسرا pilot کون تھا یہ پوچھا اس سے i wanted to say thank you میں اسے thank you کہنا چاہ رہا تھا دنیواد کرنا چاہ رہا تھا کہ تم نے میری مدد کی اور ایک دوسرا جہاز بھیجا ایک pilot کو بھیجا she looked at me very strangely اور بڑی عجیب طرح سے اس نے میری طرف دیکھا and then laughed اور ہنسی another airplane کوئی اور دوسرا airplane اب دیر ان دیس ٹوم اس طوفان میں کوئی اور پائلٹ تھا کوئی اور جہاز تھا no other airplanes were flying tonight آج کوئی airplane نہیں اوڑ رہے تھے yours was the only one تمہارہ ہی اکیرا airplane تھا I could see on the radar میں رڈار پہ تمہارہ ہی plane دیکھ با رہی تھی سو ہوں helped me کس نے میری مدد کی to arrive there safely ہونہ safely سرکشی طرف سے پہنچنے نے بینا کمپس کے بینا ریڈیو کے اور میری ٹینک میں کوئی فیول بھی نہیں تھا اندر بھی نہیں تھا who was the pilot on the strange black airplane اس عجیب سے کالے airplane میں پائلٹ کون تھا flying in the storm without light اور لائٹے بھی نہیں تھی اس airplane میں میں حیران تھا اور یہاں یہ ختم ہو جاتا ہے lesson تو next lesson لے کے میں پھر آنگا till then have a nice day thank you